اعوذو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفاہ وسلام علی عباده اللذین استفاہ اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا دینی سماجی رفتار آپ کا محبوب ہفت روزہ براہ راست نشر ہونے والا یہ پروگرام دینی سماجی رفتار آپ کا علی اصغر حیدری آپ کا مذبان دینی سماجی رفتار میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ حضرات کے جوائن ہونے سے گفتگویں مزید ہوتی ہیں آپ سے مخاطب ہو کر مزید حوصلہ ملتا ہے کہ جس راہ کے راہی بن کر ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں آیا ان کوششوں میں آپ حضرات کا کتنا ساتھ اور کتنا تعاون ہے یہ آپ کی شرکت اور آپ کی لائو سماتیں میں آپ سب کا سمیم قلب اس سے شکر گزار ہوں اور دینی سماجی رفتار میں آج پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں ہر سنیچر اسی آئی ڈی سے لائو ہونے والا یہ دینی سماجی رفتار آپ حضرات کے روبرو آپ کا مزبان علی اصغر حیدری آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمارے جڑنے والے لائو ازاداری جلال پور ہمارے برادرم یہ بھی اصغر عباس حیدری صاحب ہیں جلال پور سے انہوں نے سوشل میڈیا اور اپنا چینل کریٹ کر کے اطراف و جوانی میں کئی ازلات تک اپنی خدمتوں کو اس نوجوان نے مسلسل کیا ہے مولا خدمتوں کو قبول کرے ہمارے زاکر حسین صاحب جو ہیں وہ دیاور سے دوسرے زاکر حسین صاحب مچھلی پٹنم جو فی الحال قطر میں ہیں ہمارے یوسف مومن صاحب ہمارے رمضان علی صاحب علیکم السلام آپ سب کا استقبال ہے سلامت رہیے شاد رہیے ماہ رمضان کی عشرہ رحمت کی حصولیابی کے بعد عشرہ مغفرت کی طرف ہم ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ سے اس کی مغفرت کے طلبگار ہیں تو مغفرت کے معنی ہیں بخشا جانا بخش دیا جانا غفور رحیم وہ پروردگار ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں ہم اپنے اپنے دشمنوں سے جن سے ناچاکیاں ہیں ذاتی مفادات کی بنیاد پر اللہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے تبرے کا حکم ہے برعت کا حکم ہے ان سے دوری بنائے رکھنے کا حکم ہے حسن عرفی صاحب آپ کا بھی استقبال ہے بلال نقوی صاحب مولانا آپ ماشاءاللہ نوجوان ماشاءاللہ فاضل قم ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ اپنے طور سے خدمات انجام دے رہے ہیں مولا آپ کی صحت مند خدمات کو قبول فرمائے تو آپ سب کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ ماہِ رمضانِ مبارک یہ دوسرا اشرا جس میں ہمارا رمضانِ مبارک کا یہ دوسرا اپیسوڈ ہے کہ جہاں دینی سماجی رفتار میں آپ سے لائیو ہونے کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہی ہے میں بے پناہ شکر گزار ہوں اپنے محترم مکرم اور کرم فرما ناظرین کا جو ہر ہفتے جڑ کر دینی سماجی رفتار کو نہ صرف سنتے ہیں اپنے اپنے تفسروں سے اور اپنے اپنے اظہارِ خیال سے نوازتے بھی ہیں اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے شاد رکھے آباد رکھے اس ماحول میں جب ایک بار دنیا پھر دوسرے کرونا کی لہر میں سمٹ گئی ہے لپیڑ دی گئی ہے ایسے ماحول میں خدا وندعالم غیرت مندوں کو غربہ کو تمام مساکین کو تمام محرومین و محروسین کو اپنی خصوصی انایت پیش کرے مگر ہم بندگان خدا ہو کر کے ان سے غافل نہیں ہو سکتے اشرہِ رحمت کے حصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس سے خدا وندعالم کی رحمت جوش میں آئے اس کام کے کرنے سے جس سے رحمتوں کا حصول ہوتا ہے اس سے ہمارا نفس بھی محفوظ ہوتا ہے لہٰذا ان کاموں میں یہ ساری عبادتیں ہیں جو نفس کو محفوظ کرتی ہیں اب دوسرا اشرہِ مبارک ماہِ مبارک رمضان دوسرا اشرہِ ماہِ شہر اللہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں اور آج ظاہر ہے کہ اس کی ہم اس تاریخ میں کہ گیارہ رمضان المبارک کا گیاروہ روزہ ہم تمام کر چکے ہیں کل دن کی تاریخ دس رمضان المبارک کی تھی اور یہ تاریخ عالم اسلام میں اور جب بھی اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی ابتدائی اسلام میں شریک مقصد ختمی مرتبت صرف خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ یہ شریک حیات نبی نہیں ہیں بلکہ شریک مقصد رسالت بن کر کے آپ کی حیات طیبہ میں آئیں آپ کا شرف یہ رہا کہ آپ ختمی مرتبت کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں اور یہ شرف رہا کہ جب تک آپ کی سانس میں سانس رہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سے آنکھیں موندے ہوئے صرف اور صرف دیئے ہوئے نسابوں کو پڑھ پڑھ کے گمراہ ہوا تحقیق نہ کی تلاش نہ کی جستجو نہ کی یہ تمام چیزیں ہمارے لئے لمحات فکریان ہیں ہم اس بی بی کو جو ملکت العرب ہیں اس بی بی کو جو ام السید طاہرہ ہیں جناب خدیجت القبرہ کا ام المومنین سے بڑا لقب ام الفاطمہ ہونا ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ تعالی کی مادر گرامی ہونا یہ شرف ہے کہ جو معدن اسمت اور رسالت ہیں وہ فاطمہ اس فاطمہ کی معدن کا نام ہے خدیجت القبرہ جو محسن اسلام محسن پیغمبر اسلام محسن اصحاب ہر جگہ جہاں جہاں دیکھا جائے آپ کا احسان کہ جس کا قصیدہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی ہے سورت زہا میں وَالزُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدْدْعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلَآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمنً فَآوَا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا جیسے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن مجید کے سورت زہا میں قسمیں کھا کھا کے اللہ تعالی نے کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی سارے اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے یتیم پا کر پناہ دی اور اللہ کی اس پناہ کو حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی پناہ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام تو وہ سلام کی صورت میں حاصل ہوئی ہے پیغمبر ختمی مرتبت کو آغوشِ ابو طالب یہ اللہ کی پناہ ہے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمنً فَآوَا کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا سلام کرے کائنات قرآن ہاتھوں میں لے کے سر پہ رکھ کر کے حضرتِ خدیجتِ القبرہ کے قصیدے پڑھے تب ہا قدا ہوگا قرآنِ مجید کی تلاوت کا بھی قرآنِ مجید میں تدبر کا بھی کہاں ہے عالمِ اسلام اس بیبی کو فراموش کیے بیٹھا ہے وہ بیبی کہ جو رسالت معاب کی نسلِ پاک اور نسلِ طیبہ اور شجرِ طیبہ کا مرکز و مادن ہے وہ بیبی جو خدیجتِ القبرہ ہے وہ بیبی جس کی بیٹی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ بطولِ عزراء اور سیدتِ نسائی العالمین خاتونِ جنت یہ بیبی ہیں وہ آپ کی بیٹی ہیں پھر آپ کے نواسے حسنین علیہ السلام ہیں پھر آپ کے داماد حضرتِ علی علیین ولی اللہ شیرِ خدا فاتحِ خیبر عالمِ اسلام متوجہ ہو اور دیکھے کہ اس بیبی کی عظمت کو جسے فراموش کیا گیا وہ بیبی کہ جس کی عظمت کو اسی طرح سے پامال کیا گیا جس طرح حقوقِ آلِ محمد علیہ السلام کو پامال کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے آج تک جنابِ خدیجتِ القبرہ مظلومہ ہیں میں اس بیدار دنیا کو کہ جو سقرات کو نہ ملنے والے انصاف پر آج کی دنیا میں سقرات کا مقدمہ لڑکر اور سقرات کے حوالے سے گفتگو کرے کہ نہیں سقرات حق پہ تھا اور سقرات نے جو زہر کا پیالہ بھری عدالت میں پیا اسے پینے پہ مجبور کیا گیا جوش ملیہ آبادی کو کہنا پڑا سبرِ مسیح و جرعتِ سقرات کی قسم یعنی اگر حضرتِ عیسیٰ حضرتِ مسیح اپنے سبر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں تو سقرات اپنی جرعت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اس سقرات کا مقدمہ اگر مارڈن سماج انسانی دنیا آج لڑکر کے سقرات کی بے گناہی کو ثابت کر سکتی ہے تو کیوں خاموش ہے عالمِ اسلام اگر تاریخیں چپتیں اگر حدیثوں نے خیانت کی ہے اگر محدثین نے حق ادا نہیں کیا ہے اگر کہیں نہ کہیں سے حق کی پامالی ہوئی ہے تو عالمِ اسلام آج بیٹھتا کیوں نہیں غور کیوں نہیں کرتا فکر کیوں نہیں کرتا ان ازواجِ متحرات میں حضرتِ خدیجت القبرہ کے مقام پر غور کیوں نہیں کرتا حضرتِ خدیجت القبرہ کی عظمت پر عالمِ اسلام سمینار کیوں نہیں کرتا حضرتِ خدیجت القبرہ پر عالمِ اسلام کانفرنس کیوں نہیں کرتا سب سے بڑی ناموسِ رسالت کے قد کا نام حضرتِ خدیجت القبرہ ہے ناموسِ رسالت کی فیرز تمہیں پیشانی پر جو نام لکھا جائے گا وہ حضرت خدیجت القبرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کا کل اس بی بی کا یوم وصال تھا کل اس بی بی کی یوم وفات تھی ہمارے وہ علماء کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے ترجمان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بی بی حضرت خدیجت القبرہ شیب ابو طالب میں جو محصور ہوئی ہیں پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ اور شوشل بائی کارٹ میں جو برس آپ نے گزارے ہیں جو دن آپ نے گزارے ہیں ان دنوں نے آپ پر وہ غلبہ کیا ہے کہ جو آپ کے وفات کا سبب بنا ہے لہذا اس بنیاد پر ہمارے علماء اہل بیت علیہ السلام کے بہت بڑے طبقے نے حضرت خدیجت القبرہ کی شہادت کو لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ یہ بی بی ظلم کا شکار ہوئی ہیں یہ بی بی مظلومہ ہیں یہ بی بی شیب ابو طالب کی وہ ستائی ہوئی ہیں کہ جہاں شیب ابو طالب میں حضرت خدیجت القبرہ پر مرض لاحق ہوا پھر جابر نہیں ہو سکی اور اسی عالم میں دنیا سے چلی گئی عالم اسلام ہر چیز پر سوگ دیکھتا ہے کہ فلان حاکم مر گیا اس کا سوگ منایا گیا جھنڈا لہرا دیا گیا ارے یہ تمام تصور جب تمہارے پاس نہ تھے تب پیغمبر ختمی مرتبت حضور احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو پورے سال کو اپنے رسالت کے اندر جہاں جہاں کہ آپ رحمت اللی العالمین ہیں گویا کہ اگر رسالت کسی سال کو عام الحزن کہہ دے تو وہ عام الحزن وہ غم کا سال صرف قرائے عرض کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں کے لیے پیغمبر ختمی مرتبت رحمت ہیں اگر عالمین کے لیے رحمت ہیں تو جناب خدیجہ کا سوگ حزن صرف عالم دنیا اور قرائے عرض پہ نہیں منایا گیا ہر عالم میں عالمین میں خدیجہ صلی اللہ علیہ کا عام الحزن منایا گیا گریہ کیا گیا یہ وہ بی بی ہیں کہ جس پر پیغمبر روئے ہیں جن کے فراق میں جن کی جدائی میں پیغمبر ختمی مرتبت کو تانے بھی ملے ہیں گھر کے اندر سے یہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے مگر اللہ حرے احسان حضرت خدیجہ القبرہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے اور مسلمان خاموش ہے عجیب و غریب قیفیت ہے میں نے صورت زہا کا نام لیا ہے اور پورا ریفرنس دیا ہے کہ قرآن جس شخصیت کا قصیدہ پڑھے مسلمہ اس شخصیت پہ خاموش رہ جائے اسی خاموشی کا نتیجہ تھا جو کربلا بسی ہے اسی خاموشی کا نتیجہ تھا کہ جو مسلمان علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا لہذا خاموش نہ ہوا جائے قرآنی صداقت کو صرف قرآن چومنے کے لیے نہیں ہے مسلمانوں حفظ کرنے کے لیے نہیں ہے اچھی قرآت کے لیے نہیں ہے قرآن ایک قانون ہے قرآن اپنے دامن کے اندر حقوق لے کر کے آیا ہے اور سب کے حقوق کو پہچنوایا ہے ارے قرآن جس کے احسان کا پسیدہ مشیقت جس کے احسان کو قرآن میں تسلیم کر کے آیت بنا رہی ہو اگر عالم اسلام اس سے آنکھیں چورا لے اس ذات سے اس شخصیت سے کیا وجہ ہے کہ آج عالم اسلام کے نسابوں میں بی بی خدیجہ کا چیپٹر نہیں ہے ہے بھی تو بڑا مختصر سا ہے کس طرح سے عالم اسلام گزر جا رہا ہے اس ذات سے اس شخصیت سے اور کیا وجہ ہے کہ جن شخصیات کو پیغمبر اکرم نے ہمیشہ کاندھوں پہ بٹھا کے ہاتھوں پہ اٹھا کے عالم نماز میں پشت پہ بلا کے پا کے اللہ کے رسول نے جن کا تعرف اس انداز میں کرایا انہیں روک کر کے ان کا تعرف زیادہ کرایا جائے گا اگر اسٹیجوں سے ہماری تقریروں سے ہمارے بیانوں سے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہی ہوگا کہ آل کی جگہ پر دوسری شخصیتوں کو لا کے رکھ دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ درود پاک جہاں جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں بھی سرکار مدینہ پر سلام کے بعد وعلا آلہی واسحابہی بس ہم یہی سفارش جب کرتے ہیں تو ہمیں عالم اسلام فوراں فوراں مخالف صحابہ کا چٹ دے دیتا ہے مسلمانوں آپ کے کفر و ایمان کے دیئے ہوئے فتوے سے علی اصغر حدری اور نہ ایسے لوگ جو حق بولنے والے ہیں یہ کبھی کافر نہیں ہوں گے نہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے نہ آپ انہیں بدنام کر سکتے ہیں حق اور حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اسے ماننا پڑے گا اور اسے بیان کرنا پڑے گا اگر ہم نے اور آپ نے بیان نہیں کیا ہے تو پیش خدا جواب دے ہوں گے حکومتوں کے لیے خلافتوں کے لیے اسلام ماننا اور کلمہ پڑھنا اور ہے بہت سارے لوگ آج حکومت پانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں متولی اپنی کرسی پانے کے لیے مرتد کو اوڑ دے دیتے ہیں مرتد جو ہے وہ اپنی کرسی پانے کے لیے کیا جو ہے وہ قرآن مجید تک پہ جو ہے وہ حملے کر دے رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو عالم اسلام اس دور میں سوچے کہ کیا بی بی خدیجت القبرہ کا فقط حق خمس گست کیا گیا ہے نہیں بی بی خدیجت القبرہ کے احسان کے عمل کو بھی چھپا کر کے بی بی خدیجہ کی مجرم ہے یہ امت بی بی خدیجہ کی مجرم ہے یہ امت جرم کیا ہے کیونکہ جن کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے وہ بی بی عالم اسلام میں اس طرح نہیں ہے کہ جن کا قصیدہ تاریخ نے پڑھا ہے روایت نے پڑھا ہے محدثین نے پڑھا ہے اگر آج قرآن نے جس بی بی کا قصیدہ پڑھا ہے اس بی بی کی عظمت کو عالم اسلام بیان کرنے لگے تو پوری طرح سے اہلِ بیتِ طیبین و طہرین کا شجرِ طیبہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ اہلِ بیت وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کے مدرک و مصدر کا نام حضرت خدیجت القبرہ ہے اور حضرت خدیجت القبرہ نے وہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضورِ ختمی مرتبت احمدِ مشتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کر کے آیت میں کہا علم یجد کا یتیمن فآوا کہ آپ کو یتیم پاک پناہ نہیں دی پھر کہا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا جب آپ پر تنگ دستی تھی کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا یہ وہی لمحہ تھا جب ملکت العرب اپنا سب کچھ پیغمبرِ اکرم کے قدموں میں ڈال کر اپنے سر تاج کے پیروں کی دھول کو اپنے سر کا زیور بنا رہی تھی اور اپنا شرف اور اپنا فخر مان رہی تھی اس بی بی نے سب کچھ قدموں پہ ڈالا اور ادھر آیت نے اتر کر احسان جتا کر پیغمبر سے کہا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا یاد کرو یاد کرو یاد کرو میرے مصطفیٰ میرے جانِ رحمت اے میرے حبیب اے میرے رحمتِ کل اے میرے رحمتُ اللیلعالمین اے میرے تاہو یاسین اے میرے مشیر و نظیر اے میرے سراجِ منیر اے میرے ختم و رسول اے میرے دانائے سبل سوچو غور کرو کہ کیا میں نے آپ کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا اس منزلِ غنی تک منصبِ غنی تک پہنچنے میں احسانِ خدیجہ جب جب مسلمان قرآنِ مجید پڑھے گا اور تدبر کے ساتھ پڑھے گا تفکر کے ساتھ پڑھے گا ایمان رکھ کے پڑھے گا اسلام لا کے پڑھے گا مقصدیت کو سمجھ کے پڑھے گا تو جنابِ خدیجہ یاد آئیں گی جنابِ خدیجہ سمجھ میں آگئیں تو فاطمت و زہرہ سمجھ میں آئیں گی فاطمت و زہرہ سمجھ میں آگئیں تو علیِ مرتضی و حسنینِ کریمہن سمجھ میں آئیں گے اور جب یہ سمجھ میں آگئے تو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا کیوں آلِ محمد علیہ السلام کے کھرانے کا وہ اسلام کے جو سیرتِ مصطفیٰ کا اسلام تھا وہ اقتدار پانے کا اسلام نہیں تھا اقتدار کو نگرانی میں رکھنے کے لیے تھا کہ کوئی بھی حکومت کرے مگر حکومت امام کی ہوگی حکومت مولا کی ہوگی ولایت کے زیرِ اثر ہوگی اور ظاہر ہے کہ ولایتِ علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اللہ نے راسخ کر دیا تو سلام ہے ہمارا اس بی بی پر کہ جو محسنِ اسلام بھی ہیں محسنِ پیغمبرِ اسلام بھی ہیں تو جس بی بی کا اسلام پر احسان ہو اس بی بی کے ممنونِ احسان مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے اور جس کا احسان پایا ہے حدیث شریف میں آیا ہے تم کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے چھپاؤ لیکن جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے بیان کرو اگر یہ اسلام پر پیغمبرِ اسلام پر احسان ہے تو یہ امت پر احسان ہے امت کو چاہیے کہ اس احسان کو بیان کرے اور بیان کرتے رہنا عبادت بھی ہے حقیقت بھی ہے حق کی ادائیگی بھی ہے اور قرآنِ مجید پر ایمان کا ثبوت بھی ہے لہذا عربابِ کرم عربابِ فکر و نظر دینی سماجی رفتار میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماہِ مبارکِ رمضان کا پہلا عشرہ عشرِ رحمت گزر کر دوسرے عشرِ عشرِ مغفرت میں آئے ہیں اور عشرِ مغفرت میں پہنچتے پہنچتے ہم نے دیکھا کہ آج سماجی رفتار جس کا مقصد ہفتے بھر شوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں پر کا جائزہ اور اس پر بے لاغ بے لپے تفسرہ ہے اظاہر ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا کا اس وقت کا سب سے سلکتا ہوا موضوع سب سے زیادہ چھایا ہوا موضوع ہر آئی ڈی پر نظر آنے والا موضوع ہر طرف تشویش کا باعث بنا ہوا موضوع ہر طرف بے چینیاں پھیلائے ہوئے موضوع یہ آج ہے وسیم رزوی کا شیعہ سنٹرل وقف بورڈ میں نہ صرف پرچائے نمزدگی داخل کر کے اپنی اہلیت کو ثابت کیے بغیر کامیاب ہو جانا اور اس کے بعد گیارہ متولیوں کا اوٹ دے دینا اور پھر گیارہ متولیوں پر قوم کی جب پھٹکار برسی قوم کی گاز گری جب قوم نے ان کے آگے مرتد لکھنا شروع کیا تو پہلے تین دنوں تک قطعی طور پر خاموشی نظر آئی تمام تر لوگوں کی طرف سے اور اس کے بعد یک جانب سے بیان آنا شروع ہوئے کہیں ہاتھوں میں قرآن ہے کہیں ہاتھوں میں پرچم عباس ہے میں اس ماحول میں بہت بے چائن ہوں میرے فکر کی رگیں پھٹ رہی ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے میری زبان تفسرہ کرنے سے کاسر ہے کہ آیا وہ وسیم رزوی جو قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر اس کے تحریف پر بات کر سکتا ہے کیا اسے اوڑ دینے والے اس کی جھوٹی قسمیں نہیں کھا سکتے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں میں آنے والی قسموں کی بات کر رہا ہوں کہ شوشل میڈیا پر قسمیں کھانے سے معاملہ ملت کا اس وقت حل ہونے والا نہیں ہے ملت کے کچھ ذمہ دار جس میں صاحبان اثر علماء دانشور وقلا ان کا ایک طبقہ بیٹ جائے ایک کیس لوگوں کو کیا اتنے بڑے ہو گئے ہیں وہ کہ ملت کے سامنے آن ہی سکتے کال کرنے پر وہ ایک بوڈی تشکیل دی جانی چاہیے فوراں سے پیشتر اور ایسی بوڈی ہو کہ جو ہمیشہ کے لیے شیعہ سینٹرل وق بورڈ میں پرچے نامزدگی داخل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے کرداروں پر ان کا جو ہے مذہبی روخ اور ان کی دیانتداری ان تمام چیزوں پر وہ بورڈ نگاہ رکھیں ایسا بورڈ فوراں وجود میں آنا چاہیے جس کے سامنے یہ اکیس کے اکیس میں نہیں چاہتا کہ کہیں کوئی بے گناہ پھسے اور اسے رونا پڑے تلپنا پڑے صفائی دینا پڑے اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ مکار قرآن کا سہارا لے کر کیونکہ جنگ سفین گواہ ہے کہ قرآن جزدانوں میں اٹھایا گیا لیکن مولا علی کہتے رہے کہ اس جزدان میں قرآن نہیں ہے یہ دھوکہ ہے اس میں پتھر ہے اور حضرت آیت اللہ بہجت یا غالباً میں اگر اشتباہ کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے یا حضرت جواد عاملی انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر امت امت اگر صفین میں قرآن کا دھوکہ سمجھ گئی ہوتی امت اگر صفین میں نیزوں پہ اٹھے ہوئے اور اس وقت ہم جتنا اپنے آپ کو بیدار ثابت کر رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جہاں جہاں میری آوازیں پہنچ رہی ہیں اسے لیں اور شیئر کرنا اسے نہ بھولیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں خود شیئر کی دعوت بھی دیں آپ بھی شیئر کریں دوسروں کو بھی یہ پرگرام دینی سماجی رفتار آپ کے ذریعے تمام بھائیوں تک تمام نوجوانوں تک تمام میرے بچوں تک تمام انصاف پسندوں تک تمام فکر قوم رکھنے والوں تک تمام فکر سماج رکھنے والوں تک تمام فکر دینی رکھنے والوں تک یہ پہنچنا چاہیے پہنچنا چاہیے سب بیدار رہے جاکتے رہے میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام جس طرح سے آپ کو اہلِ بیعت اور قرآن علیہ السلام جس طرح سے آپ کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں وہ بیداری اس وقت کی ہے جو آپ اس وقت دکھا رہے ہیں یعنی آپ کو ہر دم اتنا بیدار رہنا چاہیے کہ کوئی وسیم رضوی شبخون نہ مار سکے ہر بستی سے نکل کر جانے والا اوٹ دینے چلا گیا سترہ کو نامنیشن ہوتا ہے بیس کو الیکشن ہوتا ہے کیا تین دن تک ہر جگہ کے اکیس جگہ کے جتنے بھی مومنین ہیں وہ سب کے سب چپ رہے کیوں بے خبر رہے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہوتی ہیں تو ہم نہ جانے کہاں کہاں سے سرچ کر کے اس کی بدنامیوں کا جو ہے وہ پلندہ لا کر کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں اتنی بڑی خبر اتنا غافل تھی امت وسیم رضوی سے کہ وہ چلا گیا اور سب خابیدہ رہے چوری ہو گئی پھر جا گئے ہیں پولیس ڈنڈے مار رہی تب جا گئے ہیں ہرے کیا ہو گیا چوری ہو گئی پیٹ رہے ہیں سب ارے آپ کو اتنا بیدار رہنا ہے کہ چوری نہ ہونے پائے چوری نہ ہونے پائے یہ شب خون نہ مارا جائے یہ شب خون مارے جانے کے بعد کی جو ہماری صدا ہے ہمیں اتنا اتنا ہماری بیداری کا لیبل ہمیشہ ہونا چاہیے اگر اتنا رہا تو کبھی کسی کی جرات نہیں ہوگی جتنا ہم جاگ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا ہم ان چیزوں سے فرصت پا جائیں گے بہ فوراں آپ دیکھ لیجئے سرزمین لکھنو پر مولانا سید قلب جواد نکوی صاحب ایک بڑا قد ہے ملت کا قائد ملت ہیں بڑا قد ہے امام جمعہ بھی ہیں بہت سارے عقاف کے لیے کام بھی کیے ہیں ابھی بیدار ہیں پوری طرح بیدار ہیں مولانا یاسوب عباس صاحب قبلہ بہت بڑی پوشٹ ہے ان کے پاس بھی شیعہ ڈگری کالیج شیعہ کالیج آرڈ اور شیعہ لوگ کالیج اور بہت سارے ادارے ایجوکیشنل ٹیم کے وہ ذمہ دار ہیں مگر جب قوم یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز آ رہی ہیں تو قوم بیزار ہو جاتی ہے بیزار ہو کر پھر شوشل میڈیا پہ تفریح کرتی ہے پھر یہ قوم سب کو غلط سلط کہنے لگتی ہے یہ اگر ہم اپنی روش کو بند کر کے ہم اپنے اداروں میں ضرور الگ الگ ہوں لیکن قوم کے مسئلے پر للا ہم آپ سب کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں الگ الگ آپ بلائیں گے تو قوم لا محالہ دو حصوں میں بٹے گی آپ دونوں حضرات اپنی اپنی طاقتوں اور اپنی اپنی اکثریت اور اپنے اپنے لوگوں کا مظاہرہ بند کر دیں اور کوشش کریں کہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں ایسے موقع پر اور آگے بڑھ کر کے یہ دیکھیں کہ اب قانونی صورت میں اس الیکشن کو چیلنج کیسے کیا جا سکتا ہے کوٹ کے اندر مولانا یاسوب ابباد صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ وسیم رزوی جس وقت ہائی کوٹ گیا تھا یاچی کا لے کر کے آپ کے لیگل سل نے بڑی کوششیں کی تھی اور ایڈوکیٹ سید افضل امام صاحب کا آپ نے نام بھی لیا تھا کہ ان کی کاویشوں سے بہت سارا آپ نے کام کیا ہے تو اگر آپ اور ساری لکھنوں کی ایسی شخصیتیں جو قداور ہیں اکٹھا ہو کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے اس الیکشن کو چیلنج کر دیں وسیم رزوی کے حوالے سے پوری قوم کے اندر سے جو مرتد ہونے کا بائیکارڈ کیے جانے کا ہمارے مرکز کم اور نجف تک سے آنے والے فتاوے کا تمام چیزوں کر رکھ کر کے عدالت میں آلیہ میں یا جس عدالت میں بھی اتر پردیش کی ہائی کوٹ ہماری تمام عدالتیں آج بھی انصاف دینے کے لیے بیٹھی ہیں اگر قرآن کی یا چکا وسیم رزوی کی غلط ہونے پہ خارج ہو سکتی ہے تو یہ الیکشن بھی باطل ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے ہمیں تشدد کی راہیں نہیں بلکہ قانون کی راہیں ملک کے قانون کو اپناتے ہوئے ہمارے ملک کے سلامتی کو دیکھتے ہوئے اور کہیں بھی لائنڈ آئڈر کو ہاتھوں میں نہ لے کر کے صرف اور صرف قانون کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے کسی سے گفتگو کریں تو آپ اپنی زبان سے پہچانے جاتے ہیں آپ کی گالیاں آپ کو پہلے ہی ہلکہ کر دیتی ہیں تو آپ کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس لیے آپ ہمیشہ جتنا ہو سکے خاموش رہیں کیونکہ آواز جو ہے وہ چھوٹی ہے خاموشی بڑی ہے بابی بڑا اچھا میں نے اپنے اپلوڈ کیا تھا اسٹیٹس پہ بھی کہ خاموشی آواز کی بھی مرشد ہے میں نے جب یہ جملہ پڑھا کہ خاموشی آواز کی بھی مرشد ہے یعنی مرشد خاموشی ہے تب میری سمجھ میں آیا جب ڈاکٹر علی شریعتی کو پڑھا علی اور تنہائی انہوں نے لکھا کہ علی علیہ السلام کی پچیس برس کی خاموشی وہ ہے کہ جس میں پورا حکمت مولا کائنات پوری سمٹی ہوئی ہے پوری علی بولے ہیں چار سال نو مہینے اپنی خلافت زاہری میں لیکن علی چپ ہیں پچیس سال یہاں علی کی گفتگو بھی علی کی خاموشی کی بیعت کر رہی ہے علی تنہائیوں کے اندر جس خاموشی کے ساتھ رہے ہیں علی کی اس خاموشی کو جس دن دنیا پڑھ لے گی نا اس دن وسیم رزوی جیسے لوگ بھونکنے نہیں آئیں گے کہ علی کیوں نہیں بولے علی بھی تو مجبور تھے مازاللہ علی مجبور نہیں تھے علی کے سامنے اسلام اور ملت مسلمہ تھی علی کے سامنے تم جیسے لوگ نہیں تھے تم جیسے لوگ ہوتے تو تہہ پیو ہو جاتے علی جن سے باتیں کر رہے تھے علی 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 سلام کہہ رہے تھے تم نے اس تدبر کو نہیں سمجھا تم جھیل رہے ہو تم خود ذمہ دار ہو اپنے حالات دے لہذا ہمیں چاہیے اور میں گزارش کر رہا ہوں یہ دستے عدب جوڑ کر میرے لئے علماء سارے محترم ہیں کیونکہ ہمیں کسی کی اچھائیوں کی طرف متوجہ کرنے کا حکم سب سے پہلے دیا گیا وہ مومن ہو کے عالم ہو ابھی میرے ایک بچے نے بڑا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں نے اسے ریڈ نہیں کیا سین کیا اس بچے کا تھوڑی دیر بعد ایک میسیج اور آجاتا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا میں اس میسیج کو دکھاتا لیکن میرا موبائل اس وقت آپ اور میرے بیچ رابطہ ایک کار کا کام کر رہا ہے اس لئے بھی دے رہے میں نے کہا نہیں اس قوم نے اپنی تہذیب پھیک دی ہے کسی سے بھی نظریہ کا اختلاف ہو سکتا ہے قیادت کا اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن تمام اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی اپنی زبان کو گندہ نہ کرنا اپنی زبان کو ننگا نہ کرنا اپنے الفاظ کو ہلکا نہ کرنا اپنے قد کو چھوٹا نہ کرنا اپنے تمدل کو ہاتھوں سے نہ جانے دینا یہ سب ہماری دانش مندی اور ہوش مندی ہے اگر یہ تہذیب ہمارے ساتھ رہی تو ہم اپنی ہر بات کہہ جانے کے لائق بھی رہیں گے اور کوئی ہمیں سب و شتم کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتا یہی تہذیب ہمیں عطا کرتی ہے اگر تہذیب لباس چھین لے تو امسان ننگا ہو جائے عدب الفاظ چھین لے تو زبان ننگی ہو جائے نہ ہم اپنے بدن کو ننگا ہونے دیں نہ اپنی زبان کو ننگا ہونے دیں تہذیب کا تقاضی یہی ہے کہ زبان کو عدب کا لباس بنائیں اور جسموں کو تہذیب کا لباس بنائیں اور میں اس وقت قوم کے اندر جو صفائیاں اور فائیاں ہو رہی ہیں اور شوشل میڈیا پر تفریح ہو رہی ہیں دیگر اقوام مزاق بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے یہ قوم کی ہنسی کا لمحہ نہیں ہے قوم کی بیبسی اور لاچاری کا لمحہ ہے اور اس بیبسی اس لاچاری کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم ہر مسئلے پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں دوسرا جگہ آتا ہے سام گزرنے کے بعد ہم لکیریں پیٹتے ہیں اور لکیریں پیٹ کر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا جب دشمن دیکھتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ اب یہ آپس میں دستو گریبا ہیں تو دوسری چال چل کر کے پھر ہمارے اندر انتشار پیدا کرتا ہے اور ہم اتنے بھولے ہیں کہ دو میں سے ایک مولانا چن لیتے ہیں کہ ہم یاسوب صاحب کے ساتھ ہیں کلب جواز صاحب کے ساتھ ہیں اب یہ چننے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ اسلام کے ساتھ ہیں اہل بیعت کے ساتھ ہیں اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ہیں تو جتنے علماء اسلام کے ہیں جتنے علماء اہل بیعت کی شریعت کے ہیں یہ سب کے سب اکٹھا ہوں اور ان میں سے چنے ہوئے لوگ اپنی عالی قیادت کو آئیں اور اپنے زیرے نگرانی ایک باڈی فوراں سے پیش تر تشکیل دیں اور تمام ٹرسٹیوں کو وہاں سے دعوت جاری کریں وہ آئیں اور بیٹھیں اور کس طرح سے قوم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی صفائی کا حق رکھتے ہیں اگر صفائی نہیں دے سکتے ہیں تو انہیں اپنے پد سے ہٹ کر کے دور ہو جانا چاہیے پھر طائب ہو کر اگر انہیں توبہ کا موقع ملے تو دوبارہ توبہ کر کے ان پدوں پہ آنا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ اوقاف امام زمانہ کی ملکیت ہوا کرتا ہے اور متولی حضرات اس ملکیت کے امین اور محافظ ہوتے ہیں اسے لیے ان کا منصب بڑا سخت ہے اور اس منصب کو اگر سنجیدگی سے نہیں لیا تو آپ سارے متولی اپنا قد کھو دیں جائے یہ خبردار کیا جا رہا ہے متولیوں کو اور آج مولانا ڈاکٹر قلب صادق طابع صراح کے فرزن قلب ستہم صاحب کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جسے میں نے بھی دیکھا اس میں انہوں نے اپنے والد گرامی طابع صراح حضرت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے حوالے سے کہا کہ ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ جیسے کربلا کے خطے کو کاٹ کر جنت میں ڈالا جائے گا اسی طرح وقف بورڈ کو کاٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا خدا رحمت نازل کرے اس عالم ربانی اور مدبر و مفقر قوم ڈاکٹر مولانا سید قلب صادق صاحب تابہ سراح پر کہ جنہوں نے یہ بیان دیا تھا اور آج ان کا یہ بیان سوفی صد ثابت ہو گیا کہ اگر ایسا وقت بورڈ رہے گا تو اس کا خطہ کاٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں میری قوم چاہتی ہے کہ اس پر سنجیدگی سے کوئی بات ہو تو لیلہ بیٹھیں شوشل میڈیا پر احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو عملی طور پر اپنے اپنے عقاب پر نظر رکھنی ہوگی متولیوں پر نظر رکھنی ہوگی اور یہ سب کے سب قوم کے متدین متقی صاحبان اثر متقی صاحبان مال اور متقی علماء ان تین و گروہ کے زیر اثر آنا چاہیے یہ مولا کائنات نے فرمایا ہے یہی پیغمبر اکرم نے اپنے ابتدائی اسلام کی تعلیمات میں بیان کیا ہے لہذا دینی سماجی رفتار میں بیل اپیٹ تفسرہ ہوتا ہے اس کا مقصد کسی کی ذات اور شخصیت کو مجروع کرنا نہیں ہے بلکہ ملت کی بقا اور ملت کی تعمیر میں دینی اور سماجی رفتار کو لے کر ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں اچھائیاں ہوں اس کا باباگ دوحل تذکرہ کیا جائے اور جہاں خامیاں نظر آئیں اس پر متوجہ کیا جائے مگر زبان اور تحزیب قدامن ہاتھوں سے تحزیبوں قدامن ہاتھوں سے نہ جانے دیجئے کیونکہ جب تحزیب سے انسان گر جاتا ہے تو وہ باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے علماء کو بھی گالیاں دیتا ہے کسی کو بھی گالیاں دیتا ہے اور جب انسان تحزیب کا تاجتار اور بادشاہ ہوتا ہے تو وہ سامنے کھڑے ہوئے اپنے قاتل ابن ملجم کو بھی جام شربت اور دودھ کا پیالا دیتا ہے یہی علی نے بتایا کہ جہاں تحزیبیں ہیں وہاں دشمن بھی محفوظ ہے اس کی سزا جو ہے اللہ رسول یا حکومت جو معین کرتی ہے یہ اس کا کام ہے لیکن آپ اپنے تحزیب کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں اور آباد رہیں شاد رہیں ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ شوشل میڈیا سے تعمیری کام کریں تخریبات سے بچیں بہت سے ایسی سین بہت ایسی کلمات بہت ایسی گفتگویں ہمارے روزوں تک کو باطل کر دیتی ہم اس سے بچیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جس ماحول سے گزر رہے ہیں یہ قیفیت ہے کہ جیسے کوئی پانی کا جہاز اپنی منزل کی طرف رما دماؤ ہو اور اچانک دوبنے لگے تو ہر مسافر اپنے کل کی خبر نہیں بلکہ آج کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کل ہوگی تو کل کا کوئی مالک ہے جو ہمیں لے جائے گا آپ بھی یہ خیال رکھیں اپنے مستقبل کے لیے اپنے مستقبل کے آناج بچانے کے لیے آج آپ کا پڑوسی بھوکہ نہ سونے پائے آج آپ کے رشتے بھوکے نہ سونے پائیں آج آپ کا پڑوس بھوکہ نہ سونے پائے کل کا اللہ سب کا مالک ہے لیکن آج اگر موجود ہے تو اللہ اپنے اپنے پاس پڑوس کو ماہ رمضان میں کہیں کوئی یتیم افتاریوں سے محروم نہ ہو بھوکے مساکین سہر و افتار میں ان کے بچے نہ طلب رہے ہو ماں کو سمجھانا نہ پڑ رہا ہو باپ کو بہلانا نہ پڑ رہا ہو اگر یہ سب ہمارے ہوتے ہو رہا ہے تو ہم بھوکے پیاسے ایک مہینے تو رہے ہم نے روح روزہ اور ہم نے جو اس کی سپریٹ اور اس کی روح کو نہیں پایا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے پڑوسیوں کا اپنے رشتوں کا اور ہم پر آئد ہونے والے حقوق کی زیادہ سے زیادہ پاسداری کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے ہر وہ کام ہو جو ہمارے قبولیت روزہ کا سبب بنے سبب بنے آپ اگر ایک آدمی کی افتاری مہینے بھر کروا سکتے ہیں تو ایک آدمی دو دن کی چار دن کی لوگوں کو کسی کی مدد کریں اس وقت بند ہاتھوں سے یہ آپ کی افتاری ہے آپ افتاری کریں مولا کی راہ میں دعا کریں یہ انداز آپ کا ہونا چاہیے لائن لگا کے راشن نہ بٹوائیے اگر اتنی سکت نہیں ہے تو مت بانٹیے فوٹو نہ ہے دروازوں تک اس طرح پہنچائیے کہ کوئی غریب لیتے ہوئے ذلت محسوس نہ کرے ورنہ پھر وہی حال ہوگا کہ خدار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے گر گیا شوشل میڈیا پر سہر افتار کی خوراکیں بھی آپ اپلوڈ نہ کریں اس وقت بڑا خراب ماحول ہے اس وقت جو ٹیلی فون اور میسج ہمارے پاس آتے ہیں مومنین کے اور ظاہر ہے کہ انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا ہیں کہیں نہ کہیں تعلقات سے بات کریں گے کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہوگا عزد بھی بنی رہے گی کسی سے کہیں گے نہیں یہ ساری چیزیں لے کر مومنین کے فون بھی آتے ہیں میسجز بھی آتے ہیں میں تڑپ جاتا ہوں اداروں کو فون کرتا ہوں افراد کو فون کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں آپ وہاں متوجہ ہو جائیں میں اپنے ان تمام دوستوں کی حیات کی دعا کرتا ہوں کاروبار میں ان کے رزق کی دعا کرتا ہوں ان کے بچوں کے زندہ رہنے اور طول عمر کی زمانت کی دعا کرتا ہوں کہ جو اس آواز پر لبائک کہتے ہوئے میرے بعد پر یا خود بھی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہیں فیس نہیں بھری گئی ہے بچے پریشان ہیں کہیں پر بطی کا بل باقی ہے کہیں پر کچھ باقی ہے کہیں پر آناج آ گیا ہے گیس سلنڈر گھر میں نہیں ہے نہ جانے کیا دشوار یہاں ہیں نہ جانے اس کے علاوہ کہیں پیسے ہیں تو وسائل نہیں ہیں کہیں پیسے ہیں تو مارکر جانے والا کوئی نہیں ہے ترہ ترہ کے مسائل ہیں قوم کے شوشل میڈیا پر بیٹھ کر وقت پاس کرنے کے بجائے بیٹھ کر ہم مل کر فکر کرنا شروع کریں کیونکہ جب ہم فکر کرتے ہیں تو خدا ون عالم ہم پہ الہام کرتا ہے اور جب الہام ہوتا ہے تو ہمیں وہ راستہ نظر آنے لگتا ہے جس راستے سے اتر کر ہم لوگوں کے مددگار بھی ہو سکتے ہیں غمحار بھی ہو سکتے ہیں معاون بھی ہو سکتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر کے معاشرت میں اپنا قد بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہی قد جب بڑھاپے کی طرف کامیاب بنانے والے اس وقت میرے ساتھ تیس لوگ مسلسل واشنگ پہ لائیو میں آپ سب سے دستیاد جوڑ کے کہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے خود بھی ان پیغامات کو جہاں تک ہو سکے پہنچائیں میرے یوٹیوب چلانے والے چینل کے لوگ بہت سارے مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ کیا ہم اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اسے اپلوڈ کریں اس پر میرا کوئی حق محفوظ نہیں ہے یہ میرا بیان ملت کے نام ہے ملت کے نام انتصاب ہے جب بھی منصوب کروں گا میں اپنی اس ملت کے نام کے جو اپنی پیدائش میں امام حسین کی ازادار ہے اور اپنے ایمان میں اللہ کی ولایت رسول اللہ کی ولایت اور ولایت علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ کی امین ہے ولایت علی ہماری جو ہے ہمارا ایمان ہے اور ازاداری حسین ہماری پہچان ہے اور انہی چیزوں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اعلی انسان کہا جاتا ہے میں اپنے تمام آنے والوں کا تمام سننے والوں کا عمید علی بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو رزا شاہ ٹرست کے ذمہ داروں کو سلام ارز کیجئے ضرور مولا ہمارے بھائی شب ڈاکٹر شبیہ حسین کازمی صاحب بہت متحرک اور فحال شخصیت اور تمام میرے جلنے والے ہمارے عزدار حسین حسین صاحب آسم جو ہے وہ کربلائی صاحب اسی طرح یوسف مومن صاحب بہت سارے لوگ جو ہم سے جلے رہے میں آپ سب کا جو ہے وہ سمیم قلب آتھ ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے مولا کے امان میں رہیے خدا کی رحمت میں رہیے اس کے دامن مغفرس سے وابستہ رہیے اور خدا وندہ عالم ہم سب کو اپنی بارگاہ کے قابل بنائے بشریت بشریت پر رحم کرے تو خدا کی رحمت خود بخود جوش میں آجاتی ہے سلامت رہیں اپنی دعاوں میں علی اسغر حدری کو نہ بھولیے گا صبح و شام کے سہر و افطار میں جب بھی آپ دعا کریں آپ اپنے علی اسغر حدری کو بھی فراموش نہ کریں واخر دعوانہ ان الحمد اللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ